اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن انفو ملازمین پینشنر فیملی پینشنر کی پریشانی ختم ہونے کو ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے جو نوٹفیکیشن جو جاری ہونا ہے تنخواہ اور پینشن کے حوالے سے وہ یا لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے تو وہ کب جاری ہوگا اس بارے میں ایک اہم ترین وضاحت جو ہے وہ جاری ہوگی ہے اور اہم ترین بیان جاری ہوگیا ہے یہ مسئلہ بہت جلد حل ہونے والا ہے ملازمین پینشنر فیملی پینشنر ان کی فیملیاں سارے جو لوگ تھے وہ کافی دنوں سے جو پریشان تھے اور کافی ملازمین جو پینشنر اور فیملی پینشنر نے جان تھرنا بھی جاری تھا اور کل الحمدللہ مذاکرات کامیاب ہوئے تو اس وجہ سے جو ملازمین جو تھے ان میں سے کچھ جو ہے ان کی بیچینی ختم ہوئی اور سب سے اہم ترین یہ سوال تھا کہ یہ نوٹفیکیشن کب جاری ہوگا کیا یہ جو لیو ان کیشمنٹ کا رول ہے وہ واپس لیا جائے گا اس کا نوٹفیکیشن کب ہوگا ملازمین کی جو تنخواہ ہے اس کا اضافہ کتنے پرسنٹ ہوگا کیا وفاق کے مطابق ہوگا یا صرف وعدے ہیں یا پینشنر اور فیملی پینشنر کے سارے سترہ پرسنٹ جو پینشن ہے وہ بڑھائی جائے گی یا نہیں بڑھائی جائے گی یہ وہ کافی سارے سوالات ہیں جن نے جو ملازمین پینشنرز فیملی پینشنرز ان کے فیملی کے اندر جو ان کے دماغ میں موجود ہیں تو اب اس بارے میں تھوڑی سی کلیریٹی واضح ہوگی ہے آئیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کیا ہے چیئرمین اگیگا پاکستان جناب خالد جویس سنگھیڑا صاحب جو ہیں اور چیف کوارڈنیٹر اگیگا جو ہے رحمان علی باجوا نے اپنا ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے اچھے محول میں ہوئے ہیں اور ان کے تین مطالبات فوری طور پر جس طرح نے اقال آپ کو سامنے پیش کیا کہ تین مطالبات جو ہے وہ فوری طور پر منظور ہوئے تھے جن میں سب سے اہم ترین جو معاملہ تھا وہ ملازمین کی جو تنخواہ تھی وہ سترہ سے بائیس تک کی تیس پرسنٹ رننگ بیسے کے اوپر ایک سے سولہ تک کی تنخواہ میں پینتیس پرسنٹ جو ہے رننگ بیسے کے اوپر اضافہ کرنا تھا تو پنجاب حقوبت نے اس کو انیشل بیسے کے اوپر کر دیا تھا تو اس وجہ سے ملازمین میں کاف کافی ساری بیچینی تھی اور پینشنر جو ہوتے ہیں وہ سب سے جو میری نظر میں سب سے اہم ترین لوگ ہیں کیونکہ وہ اس عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس بنیاد کے اوپر ان کی پینشن جو ہوتے بہت ہی کم جو پانچ پرسنٹ وہ بڑھائی گئی تھی اب وہ انہیں یہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ سترہ اشارے پچاس پرسنٹ پانچ پرسنٹ جو ہے وہ ان کے وفاق کے مطابع جس طرح وفاق کے پینشنر کی پینشنر بڑھی ہے تو ان کی بھی بڑھے گی اسی طرح جو فیملی پینشنر ہیں ڈیسیبل ہیں یا جو بھی ہیں ان کی پینشنر کو بھی اسی طرح اضافہ ہوگا لیو انکیشمنٹ کے اوپر جو آخری سال میں سپرنویشن یا تیس سال کی جو سرویس کے بعد جو ملازم ایک لیو انکیشمنٹ جو ہے وہ اویل کر سکتا ہے تو وہ رننگ بیسے کے اوپر ہوتی تھی تو اس کو انیشل بیسے کے اوپر کر دیا گیا تھا اس کا بھی ایک نوٹفکیشن جاری ہوا تھا اور ان ملازمین کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ اس کو واپس لیا جائے تو وہ بھی الحمدللہ یہ تین مطالبات تھے وہ منظور ہوئے البتہ جو پینشن کالکولیشن کا معاملہ ہے وہ انیشل بیسے کے اوپر تو وہ ابھی تک جنکت ہوں ہے وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا اس کے علاوہ جو بیڈیکل الاؤنس ہے کنوینٹس الاؤنس ہے یا اپ گریڈیشن ہے پینشن کمیشن کی جو ریپورٹ کے مطابق جو دسپیریٹی ہے وہ ختم کرنے کی بات ہے وہ تو ابھی تک اس پیارے میں کچھ نہیں ہوا ہے وہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ حل ہو جائے گا سب سے اہم ترین یہ سوال تھا کہ نوٹفکیشن کب جاری ہوگا ان کیا ایسے وعد وعید ہوگا اس سے پہلے جو ہے اپکا کے جو چیف تھے انہوں نے یہ جان اسی طرح کا بیان دیا تھا انہوں نے کا نوٹفکیشن جاری ہوگا تو اس بارے ہمیں کافی ساری کنفیشن ہے ملازمین کے ذہنوں میں تو اب اس کو چیف کورڈنیٹر کی جناب رمان لباجوا صاحب نے کنفرم کر دیا ہے اپنی ایک پریس ریلیز میں تو انہوں نے کہا ہے کہ نوٹفکیشن جو ہے وہ بروس سموار سترہ یا منگل کو اٹھارہ جولائی کو انشاءاللہ تعالی وہ جاری ہو جائے گا اور یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ باقی مطالبات جو ہیں ملازمین کے وہ بھی منظور کا لیے جائیں گے اور جو ان کی پی اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات ہیں ڈسپیریٹی ڈیڈیکشن الانس کی ہے اس کے علاوہ یوٹیلیٹی الانس ہے اس کے میڈیکل الانس ہے کنونس الانس ہے وہ جو بھی ملازمات ہیں ملازمین کے مطالبات ہیں وہ انشاءاللہ تعالی وہ پورے ہو جائیں گے یہ اب نوٹفکیشن کی بات انشاءاللہ کنفرم ہو چکے ہیں کہ یہ سنوار یا منگل کو یہ جاری ہو جائے گا یہ اہم ترین اپ ڈیٹ امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اگر یہ پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور تاکہ دوستوں کو اس بارے میں مطلع ہو سکیں بہت شکریہ